موسیقی اسلام علیکم اور ملکم بیک ٹو می چینل کچنگ گوڈیز بھائی شینی آج بھی بنا رہی ہوں زردہ یہ میٹھے رائس ہیں اور اس ریسیپی کو میں کچھ ٹپس کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں تو یہ ریسیپی آپ آخر تک دیکھیں گا تاکہ آپ سے کوئی ٹپ یا ٹرک مس نہ ہو جائے اور امید کرتی ہوں آپ کو یہ ریسیپی اچھی لگے گی تو چلتے ہیں ریسیپی کی طرح زردہ بنانے کے لیے میں نے لیے ہیں سیلا باسمتی رائس اور ان کو میں نے دھوکے آدھے گھنڈے کے لیے بھیکوڑنے کے لیے رکھ دیا ہے ویسے تو سیلا رائس یوز ہوتا ہے زردے کے لیے لیکن میں نے سیلا باسمتی رائس یوز کیا ہے آدھا گھنڈہ گزر چکا ہے اب میں چاول کو پکانا سٹارٹ کروں گی اس کے لیے ہم چاول کو بوائل کریں گے زردے کا چاول بوائل کر کے ہی پکایا جاتا ہے اس کے لیے آپ کو پاٹ میں اتنا پانی ڈال دینا ہے جس میں چاول اچھی طرح بوائل ہو جائے جیسے ہی پانی میں تھوڑا تھوڑا بوائل آنے لگا تو میں نے اس میں ڈال دی ہے الائچی یہ میں نے جتنی الائچی لیے ہے اس کی آدھی میں نے اس میں ڈال دی ہے آدھے میں نے اس میں پانی میں ڈال دی ہے اور ان کے ساتھ پانی کو قریب پانچ منٹ کیلئے اُبال دینا ہے پانچ منٹ کیلئے پانی کو اُبال آ چکا ہے اچھی طرح سے اب میں اس میں ڈال رہی ہوں دھولے وے اور سوکھی ہوئے رائس اور اس کو تھوڑا سا چمچ سے چلا لینا ہے تاکہ چاول اچھی طرح سے پانی میں مکس ہو جائیں اور سب چاول ایک جیسے پکیں اور اس رائس کو جو ہم پکائیں گے یہ نائنٹی پرسنٹ تک ہمیں رائس اسی پانی میں پکا لینے ہیں اور جیسے ہی چاول کا پانی اچھی طرح سے اُبالنے لگا تو میں نے اس میں ڈال دیا ہے اورنج فوڈ کلر آپ یلو فوڈ کلر بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن کلر اچھا آنا چاہیے تھوڑا گہرا آنا چاہیے اور چاول کو میں نے اچھی طرح سے اس میں مکس کر لیا ہے تاکہ ہر چاول پہ ایک جیسا کلر آ جائے اب ہم چاول کو اچھی طرح سے اس پانی میں پکا لیں گے نائنٹی پرسنٹ تک اوورکک بلکل بھی نہیں کرنا ہے اس سے چاول ٹوٹ جائیں گے کیونکہ بوائل کرنے کے بعد پھر سے ہمیں چاول پکانے ہوں گے تو اگر ہم زیادہ پکا لیں گے تو بعد میں چاول ٹوٹ جائیں گے اور چاول کو چیک کیسے کرنا ہے کہ یہ پک چکے ہیں تو اس کے لیے میں نے یہاں پہ پہلے اچھی طرح سے مکس کیا ہے چاول کو اس کے بعد میں کوئی ایک دانہ چاول کا نکال لوں گی اور اس کو چیک کروں گی چاول کے دانے کو دو اولیوں کی بیچ میں جب آپ مس لیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ چاول ابھی کچھا ہے یہاں پھوری طرح سے یہ نائنٹی پرسنٹ پک چکا ہے یہ ابھی کچھا تھا یہ جلدی ٹوٹ کیا میرے ہاتھ میں دو حصوں میں تو یہ ابھی کچھا ہے تو میں نے اس کو پھر سے چار سے پانچ منٹ کے لیے پکا لیا پانچ منٹ کے بعد میں پھر سے اب چاول کو چیک کروں گی اسی طرح سے جیسے میں نے پہلے چیک کیا تھا میں نے چاول کا ایک دانہ لیا اور اس کو پھر سے دو انگلیوں کی بیچ میں مسئلہ ہے تو پورا چاول ایک جیسا ہی مسئل چکا ہے ایک جیسا ہی سوفٹ ہوا ہے یہ کہیں پہ بھی آپ کو انگلی پہ کہیں سے کچھا یا کہیں سے زیادہ پکا ہوا محسوس نہیں ہوگا پورا ایک جیسا ہی میش کیا ہوا محسوس ہوگا تو یہ چاول اب پک چکے ہیں میں نے فلیم آف کر دی ہے اب اس کا پانی ہمیں ڈسکارٹ کر دینا ہے اور میں نے اس کو اس ٹرینر میں رکھا ہے لیکن اس کے اوپر تھنڈا پانی بلکل بھی نہیں ڈالنا ہے اب میں نے ایک پوٹ میں ڈالا ہے گھی میں گھی میں اس کو بنا رہی ہوں کیونکہ زردے کا ذائقہ گھی میں ہی بہت زیادہ اچھا آتا ہے اور اب میں اس میں باقی کے پچیوی الائچی اور لانگ اس میں ڈال دیئے ہیں اور اس کو میں نے ایک منٹ کے لیے گھی میں پکایا ہے تاکہ اس کا آرومہ آنے لگے جیسے ہی یہ پک گئے تو میں نے اس میں ڈال دیئے ہیں رائس پہلے میں آدھے رائس اس میں ڈال رہی ہوں ایک ساتھ سارے نہیں ڈال رہی آدھے چاول اس میں ڈال دیئے اور اب میں اس میں ڈال رہی ہوں چینی لیکن چینی بھی آدھی ہی ڈالیں اور پھر سے اوپر سے باقی کے بچے ہوئے چاول ڈال دیں اور پھر سے آپ باقی کے بچے ہوئے چینی بھی اس کے اوپر ڈال دیں ہمارے گھر میں براؤن شگر یوز ہوتی ہے تو میں وہی یوز کر رہی ہوں آپ وائٹ شگر بھی یوز کر سکتے ہیں اب چاول اور چینی کو آپس میں اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے اور جیسے جیسے چینی پکنے لگے گی اس کا پانی نکلنے لگے گا تو یہ جو پانی نکلے گا ہم اسی پانی میں ہی ہم اپنا چاول جو ہیں وہ پھوری طرح سے اسی میں ہی پکائیں گے جو دس پرسنٹ چاول کچھا رہ گیا تھا پہلے اب اسی پانی میں چاول پورا پک جائے گا میں نے ان کو آپس میں مکس کر لیا ہے اب میں ان کو ڈھک دوں گی اور ان کو لو میڈیم ہی پہ پانچ منٹ کے لیے پکاؤں گی پانچ منٹ کے پکانے کے بعد جب آپ اس کا ڈھکن ہٹائیں گے اس کا کور ہٹائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ چینی کا پانی زیادہ نکلا ہے اسی سٹیج پر اب میں ڈال رہی ہوں ڈرائی فروٹس اس میں سب سے پہلے میں ڈال رہی ہوں پستہ پستہ کو میں نے پہلے ہی بھگو کے اس کی سکن اتار لی تھی اور ان کو چاپ کر لیا تھا اور اب میں اس میں ڈال رہی ہوں بادام بادام کو بھی میں نے پہلے ہی بھگو کے ان کی سکن اتار لی تھی آپ کو یہ دونوں چیزیں اسکن کے بغیر ہی یوز کرنی ہیں اور اب میں اس میں ڈال رہی ہوں چاپ کیا ہوا کوکوناٹ ان چیزوں کو اچھی طرح سے چاول میں مکس کر لینا ہے چاول کو بہت احتیاط سے چمچ چلانا ہے بہت زیادہ زور سے نہیں چلانا ہے کیونکہ چاول اور زیادہ اب پک رہے ہیں مانا اگر آپ زور سے چلائیں گے تو چاول ٹوٹ سکتا ہے اور میں نے پھر سے اس کو ڈھک دیا ہے اور اس کو پھر میں پانچ منٹ کے لیے پکاؤں گی لو میڈیم ہیٹ پر پانچ منٹ کے بعد جب آپ اس کا کور ہٹائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ اس کا پانی تھوڑا تھوڑا سا رہ گیا ہوگا تقریباً ڈرائے ہو چکا ہوگا یہ تھوڑا سا ہی پانی اس میں رہ گیا ہے اس کو میں پھیلے اچھی طرح سے مکس کر لوں گی اور اب میں اس میں ڈال رہی ہوں کیورا وارٹر کیورا وارٹر بھی لیکوئٹ ہے تو ہم اسی سٹیج پیس کو ڈال دیں گے تاکہ یہ لیکوئٹ بھی اس میں اچھی طرح سے ڈرائے ہو جائے اور کیورا کی خوشبو وہ بھی اچھی طرح سے چاول میں آ جائے کیورا وارٹر کو میں نے چاول میں اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے اب میں پھر سے اس کو ڈھک دوں گی پکنے کے لیے اب ہمیں اسے پوری طرح سے پکا لینا ہے اور اب میں اس کو میڈیم ہیٹ پہ پکا رہی ہوں تاکہ یہ پانی اب جلدی سے ڈرائے ہو جائے اس سے زیادہ چاول نہ پکیں ورنہ اب چاول ٹوٹ جائیں گے تو میں نے اس کو میڈیم ہیٹ پہ پکایا ہے اتنی دیر کہ چاول کا پانی سوک جائے جیسے اس چاول کا پانی ڈرائے ہو گیا اب میں اس میں ڈال رہی ہوں کھویا یہ ہومیٹ کھویا ہے میں نے خود سے بنایا ہے اس کی ریسیپی میں آپ کو اپنے چینل پہ دے چکی ہوں آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں اور اس کا لنک بھی میں دسکرپشن میں دے دوں گی اب لو ہیٹ پہ ہی آپ نے یہ چاول اور کھویا آپ اس میں اچھی طرح سے مکس کر لینے ہیں لیکن یہاں پہ ہیٹ کو لو ہی رکھنا ہے اور جیسے ہی سب مکس ہو جائے تو اب یہ زردہ بلکل تیار ہے اور اب میں کروں گی اس کو ڈش آؤٹ یہ مزیدار سا زردہ بلکل تیار ہے کھویا کے ذائقے کے ساتھ کھویا تو اس میں بہت ہی زیادہ اچھا لگتا ہے اس کے بغیر تو زردہ اس کا ذائقہ تو بنتا ہی نہیں ہے ان کے اوپر اب میں ڈال رہی ہوں باگی کے بچے ہوئے پستا اور بادام جو میں نے پہلے تو ڈالے تھے لیکن تھوڑے تھوڑے بچا لیے تھے اور اس کے اوپر میں تھوڑا سا کھویا بھی ڈال رہی ہوں یہ بھی میں نے پہلے تھوڑا سا بچا لیا تھا گانشنگ کے لیے اور اب میں اس کو گانش کر رہی ہوں رسکلوں کے ساتھ رسکلے کے ساتھ زردے کا ذائقہ بہت زیادہ اچھا ہاتا ہے اس ساتھ میں میں گلاب جاؤن بھی ایڈ کر رہی ہوں آپ چاہیں تو صرف رسکلے کے ساتھ بھی سو کر سکتے ہیں اور اب یہ مزیدار سا زردہ بلکل تیار ہے یہ خاص طور پر عید آنے والی ہے اس کے لیے تو یہ میٹھی ڈیش میٹھی عید کے لیے تو بہت آئیڈیل ڈیش ہے امید کرتی ہو آپ کو یہ ریسپی اچھی لگے گی اور اس کو ٹرائی کیجئے گا مجھے انسٹرگرام اور فیس بک پیج پر بھی فیڈبیک دیجئے گا کامیون بھی کیجئے گا اور بتائیے گا کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی چینل بھی سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آنے والی ریسپی آپ تک پہنچ سکیں تو ملتی ہوں نیکس ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ